وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اور جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی ملکیت کی لونڈیوں کے بے شک ان پر کوئی الجام نہیں ہے فحیش اور گندی چیزیں روحانیت کو ختم کر دیتی ہے اللہ سے جڑنے کے لئے انسان کا دل پاک ہونا چاہیے جب بھی ہم فحیش اور گندی چیزیں کرتے ہیں زیادہ گندگی، زیادہ کالاپن، زیادہ کورنگز ہمارے دل پر چٹ جاتی ہے اور پھر یہ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے اور اس پوائنٹ پر ہم آ جاتے ہیں کہ ہمارے دل میں قرآن اور اللہ کے کلام پہنچنے پر بھی ہمارے آنکھ سے ایک آنسو تک نہیں آتا کیونکہ ہمارا دل بہت زیادہ سکت ہو جاتا ہے ان فحیش اور گندی چیزوں سے جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا اسلام سے، سریعت سے جب ایک اچھا دل کوئی بری اور فحیش چیز دیکھتا ہے جو اللہ نے منع کی ہو تو وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، نہیں یہ گلت ہے ہاتھوں ہاتھ اس کا ضمیر کہہ دیتا ہے کہ یہ گلت ہے اور ہم جب اکیلے گھر پر ہوتے ہیں ہمیں گلت کام کر کے بلکل برا نہیں لگتا دل پر کچھ فرق نہیں پڑتا یہ بھی فیل نہیں ہوتا کہ یہ گلت ہے ہم تو صرف اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کسی عورت کو دیکھتے وقت کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا اللہ کا جو ڈر ہونا چیئے تھا وہ بلکل نہیں ہے ڈر صرف سامنے دکھ رہی ان چیزوں کا ہے لیکن کسی کو ان چیزوں کا ڈر نہیں ہے جو گیب ہے روحانیت کا کتنا گرہ ہوا درجہ ہے یہ اللہ کہتا ہے یعلم خائنة الایون وما تخفص صدور وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو جو تم چھپ کر کسی کو دیکھتے ہو یا تھوڑا سا کسی کو دیکھتے ہو وہ سب جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اور دوسری آیت زنا کے قریب بھی مجھ جانا یہ ایک فہش اور گندی چیز ہے بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے اللہ اسے ایک راستہ کہہ رہا ہے ایک برا راستہ اگر دیکھا جائے تو راستے پر قدم بڑھا کر چلنا پڑتا ہے ایک ایک سٹیپ ہوتا ہے چلنے کا ہمیں یہ آئیڈنٹیفائی کرنا ہے ہم کون سے سٹیپ پر ہیں کون سی چیز ہے جو ہمیں یہ فہش کام کرواتی ہے سب انسانوں کے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں آپ روم میں اکیلے ہو یا آپ کے پاس ٹائم ہے اور گھر پر کوئی نہیں ہے آپ ایسے دوستوں کے ساتھ ہو جن میں کوئی مورال ویلیوز نہیں ہے ہمیں ان سٹیپ کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہوگا کیا سٹیپ ہمیں اس گناہ کی طرف بڑھا رہا ہے اور آپ کو اس کا راستہ روکنا پڑے گا اور آپ کو اس راستے پر جانا بند کرنا پڑے گا ہمارے مورالز اتنے ڈاؤن ہیں ایک مووی دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اس میں صرف ایک ہی تو برا سین ہے باقی سب ٹھیک ہے پہلے ایسی موویز پر ریسٹکشن ہوا کرتا تھا اب پیرنٹس گائیڈنس ہے وہ اب ہر چیز میں گندی اور فحض چیزیں ڈالتے ہیں اور ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہماری روحانیت کس قدر ختم ہوتی جا رہی ہے اس سے ہماری نماز خراب ہو رہی ہے ہماری دعائیں بھی ہماری اخلاق بھی ہماری فیملی لائف بھی لیکن ہمارے دل پر کوئی فرق نہیں پڑتا آنکھ سے جنا سرو ہوتا ہے اور ہر چیز وہاں سے سرو ہوتی ہے فائش کا معنی ہے زنگلی جانوروں جیسے کوئی بیہیو کر رہا ہو بے حیائی بھی بالکل ایسے ہے جیسے ایک انسان جانور بن گیا ہو اللہ نے ہمیں یہ چیز ہمارے فائدے کے لئے بتا دی اللہ ہمیں روحانی حساب سے شفاہ اتا کرے اور ہمیں اس روح کی بیماری دل کی بیماری سے بچائے جو پوری امت میں فیل رہی ہے اور اللہ ہمیں بوروں کی شعبت سے بچائے اور ایسی چیزوں سے بچائے جو ہمیں بے حیائی کے کاموں میں ڈالتی ہے ایک احسان کرے اپنے آپ پر بھی اور ہم پر بھی اگر ان ویڈیوز سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور اچھائی فیل رہی ہے تو ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ کے ورڈز کو فیلائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ان سب ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ فیلانا ہے تاکہ ہمیں ثواب ملے ان سب کا اس لئے ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ